بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ کریمینل پروسیزن فورتہ سیکشن چار ہے سیکشن چار میں دیفنیشنز کے متعلق بتایا گیا ہے اور سب سے پہلی دیفنیشن جو سیکشن فور ون اے میں بتائی گئی ہے وہ ہے ایڈوکیٹ جنرل ایڈوکیٹ جنرل کے متعلق جو الفاظ سیکشن فور بند اے میں بتائی گئے ہیں وہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل انکلیوڈس آلسو گورنمنٹ ایڈوکیٹ آر ویر دیرز نو ایڈوکیٹ جنرل آر گورنمنٹ ایڈوکیٹ سچ آفیسر ایز دا پروبینشل گورنمنٹ میں فرام ٹائم ٹو ٹائم اپائنٹ ان دس بیہار یعنی اس سب سیکشن میں ایڈوکیٹ جنرل کے لیے گورنمنٹ ایڈوکیٹ کو شامل کیا گیا ہے یا جہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل یا گورنمنٹ ایڈوکیٹ جہاں پہ موجود نہیں ہے وہاں پہ مراد ایسا آفیسر ہے جس کو پروبینشل گورنمنٹ وقتن وقتن اس سلسے میں اپائنٹ کرتی ہے عزیز طلبہ ایڈوکیٹ جنرل سے مطلق اس کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کے فنکشن کیا ہوتے ہیں یا اس کی جو باقی رائٹس ہیں ڈیوڈیز اس سے مطلق سی ایر پی سی میں ہمیں کچھ سیکشنز ملتے ہیں جس میں سیکشن دو سو پیسٹھ ایل اور سیکشن چار سو پچانوے وہ آپ دیکھ لیئے اس کے علاوہ اس کی اپائنٹمنٹ سے مطلق آئینے پاکستان انیس سو تیہتر یعنی کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹیز لی کا آرٹیکل ون 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 اور آرٹیکل ون فور ویرو یعنی ایک سو گیارہ اور ایک سو چالی یہ دو آرٹیکل سمجھ رہتے ہیں جس میں سے جو آرٹیکل ون فور زیرو ہے اس میں اس کی اپائنٹمنٹ اور فنکسل سے مطلق بات کی گئی ہے جبکہ آرٹیکل ون 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 یعنی آرٹیکل ایک سو گیارہ میں ایڈپوئٹ جنرل کے رائٹ ٹو سپیک ویور پرابینشل اس سمجھ سے مطلق بات کی گئی ہے اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں سیکشن فور ون بی جو ہے وہ ہے اور وہ ہے بی لیبل اوفینس اور نون بی لیبل اوفینس سے مطلق ہے اب بی لیبل اوفینس اور نون بی لیبل اوفینس ان کو سمجھ سے پہلے سب سے پہلے ہم آئیں گے سی آر پی سی کے بالکل آخری حصے میں جہاں پہ سی آر پی سی ختم ہو گیا وہاں پہ کچھ شیڈیونز ہیں جو اپینڈڈ ہیں شیڈیون ون جو ہے وہ ریپیل ہو چکا ہے شیڈیون ٹو یا جسے ہم سیکنڈ شیڈیون کہتے ہیں اس کے کچھ کولمز ہیں اس کے آٹھ کولمز ہیں اسی طرح شیڈیون ٹری ہے شیڈیون فور ہے شیڈیون فائیو ہے تو یہ پانچ شیڈیونز ہیں جو کہ اس کے ساتھ اپینڈڈ ہیں تو نیکس دیفنیشن جو بی لیبل اوفینس اور نون بی لیبل اوفینس ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سڑی کرنا پڑے گا سیکنڈ شیڈیون کو سیکنڈ شیڈیون جو کہ میں نے پہلے گزارش کی جو اپینڈڈ ہے اس کے ساتھ اس کے آٹھ کولمز ہیں اور اس آٹھ کولمز جو ہیں ان میں جو پہلا کولم ہے اس میں سیکنڈ دیئے گیا ہیں جبکہ جو دوسرا کولم ہے اس میں اوفینس دیئے گیا ہے کہ اوفینس کونسا ہے تیسا کولم جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا اس جورم میں پولس جو ہے وہ ملزم کو ویڈاوٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یعنی کیا یہ جورم کاغنیزیبل ہے یا نون کاغنیزیبل ہے اسی طرح سے جب ہم چوتھے کالم کو دیکھتے ہیں تو چوتھے کالم میں شیڈیون سیکنڈ ہمیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا یہ سمن کیس ہے یا وارنٹ کیس ہے یعنی کیا عدالت ایک فرسٹ انسٹینس یعنی پہلی دفعہ اس کیس میں کیا آپ ملزم کو طلب کرنے کے لئے سمن جاری کرے گی یا وارنٹ جاری کرے گی اسی طرح پانچوں کالم کے بیلیبل ہے یا نون بیلیبل ہے چھٹے کالم اس میں کمپاؤنڈیبل ہے ایفینس یا نان کمپاؤنڈیبل ہے یعنی کیا یہ قابل راضی نامہ ہے یا ناقابل راضی نامہ ہے ساتھے کالم میں اس جرم کی سزا اور آخری کالم میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جرم جس کا کے پہلے ذکر ہو رہا ہے کیا یہ جرم جو ہے یہ کس عدالت سے ٹرائیبل اس کا ہوگا یہ ٹرائیبل کس کورٹ میں ہوگا سیشن کی رکھ سے ہوگا یا میجسٹیٹ کی کورٹ سے ہوگا تو یہ سیکنڈ شیڈو جو ہے یہ ہمارے کریمینل لاؤ میں سپیشلی کورڈ آف کریمینل رکھوزیجر میں انتہائی امپورٹنٹ ہے اس سے بے شمار چیزیں جیوں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں تو جب ہم سیکشن فور ون بی کو دیکھتے ہیں بیلیبل افینس اور نون بیلیبل افینس تو اس میں ہمیں جو انفاظ ملتے ہیں اس کی ڈیفنیشن کے کہ بیلیبل افینس مینز این افینس شون ایز بیلیبل اندہ سیکنڈ شیویل جس کو ہم نے پہلے پڑھے اور بیلیبل بائی اینی ادھر لاؤ فائدت اور نون بیلیبل افینس مینز اینی ایڈر افینس تو اب یہاں سے کیا پتا چلا ہے کہ سیکنڈ شیویل میں جن افینس کو بیلیبل کے طور پر شوق کیا گیا ہے تو وہ بیلیبل ہو گئے اور اگر کسی دیگر قانون کسی دیگر مربجہ قانون جو کہ انفاظ لاؤ ہے اس کے تحت اگر کسی اور افینس کو اگر کیا گیا ہے بیلیبل افینس کے طور پر اٹلیر کیا گیا ہے تو وہ اور اس کے علاوہ باقی تمام افینس جو ہیں ان افینس کو ہم نون بیلیبل افینس کہیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر دو ڈیفینیس نیکس لیکچر میں ہم چار سے متعلق فور ون سی سے متعلق ہم بات کریں تینکیو رہی بچ موسیقی موسیقی موسیقی